نفلین نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرادنہ قرآن درشکوں کیا انڈیا گڑھ بندن کو ویپکش کو اب ایک نئے سیرے سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سوال میں آپ سے اس لئے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ راج سبا کے چناؤں میں جو چیزیں ہوئے اور جس سن سے ہم نے دیکھا کہ ودایت اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ کر رہے ہیں اور ان کو روکنے میں نہ تو پارٹی کا سہیوچنگ سطفل ہے نہ پارٹی کا دیکھ سطفل ہے نہ پارٹی کے راج وکائی کا بڑا نیتہ سطفل ہے اور اس کو لے کر کے سوال یہ بھی ہے کہ آخر کار کیا رنیتی قروب سے کہیں نہ کہیں کوئی بڑی کمی جو ہے وہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور کیا اس وجہ سے ہی یہ پورا کا پورا مددہ یہ پورا کا پورا ماجرہ جو ہے اس سمیں چرچہ کا وشہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا سب سے پہلے تو اس مددے کو آپ سمجھئے کہ آخر کار بھارتی جنسہ پارٹی کے خلاف جس طریقے سے بھی پس ایک نئی طاقت ایک نئی اوڑچہ ایک نئے سنسلس کے ساتھ چناؤی میدان مہترمی کی بات کر رہا ہے لیکن وہیں دوسری طرف آپ کو یہ بتائیں درشکو کہ ہر چناؤں میں جو ویپکش ہے وہ پچھڑتا چلا جا رہا بھارتی جنسہ پارٹی اپنے گھنڈے گارتی چلے جا رہی ہے اب اس لئے سوال یہ کیا سکار یہ جو اسٹی ہے اس کو لے کر کے ویپکش نے کیا طاقت اپنائی ہے ویپکش نے کی طریقے سے اس پورے معاملے پر جو ہے صرف جوڑ کر کے بیٹھ کر کے اس کا حل نکالنے کی کوشش کی پہلا معاملہ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا درشکوں کہ جتنے لمبے سمیں سے یہ پورے کے پورے گڑھ بندن کا ماجرہ چڑھا پشلے سال جون میں پہلی بیٹھک ہوتی ہے پتنا میں اس کے بعد کئی بیٹھکیں گزر گئی لیکن کسی بھی بیٹھک میں یہ اپنے حل کے طرف نہیں گلتا یعنی کہ یہ تل نہیں کر پائے کسی سریقل سے آنے والے چناؤں میں ان کو جہاں رہنیتی بت طریقے سے آگے بڑھنا ہے اب آپ سمجھیں کہ اتر پردیش کی راجلیتی میں جو بڑا کھیل ہو سکتا تھا وہ کھیل آپ بھاچپانے کر دیا ہے اور بھارتی جنتا پارٹی اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں بازی مارکو بھی نظر آتی ہے اور وہیں دوسری طرف آپ کو ایک بڑا معاملہ یہ بھی سمجھنا چاہیے درشکوں جہن چودری، پلوی پٹیل، پوپی راجبھر، سنجھے نشار یہ ایسے چہرے ہیں جو چھوٹے تو ضرور ہیں راجلیت تکرود سے، سیٹوں کے لحاظ سے لیکن ان کی بضولت کئی بار سرکاریں بنتی ہیں سرکاریں گرتی ہیں اور بھاچپانے اسی پورے ستانے بانے کو بھنا اور اس ستانے بانے کو بھننے کا ان کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ اتر پردیش میں بھاچپانے کو ہرانے کے لیے کوئی بھی مجھے مقابل نظر نہیں آتا ایسے میں وپکش کے دوارے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے مائے وچی کو اپنے گھڑ بندی میں شامل نہیں کیا لیکن اب ستر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان سے بھی باتیں چل رہی ہیں کیا انہیں پردان منتری کا چہرہ نہیں بنا دینا کیونکہ اگر دلیت ووٹ بائن کو لے کر کے بھاچپا یہاں پر تال ٹھوک رہی ہے تو وپکش بھی تال ٹھوک سکتا کسان اور کئی جیسے مددوں کو لے کر کے اکلیت آدم اپنے پکش کو رکھا ہے در چکھو دیکھتے اس پر بہنے کے لیے تو نہیں کیا گیا یہ سمان آج جندہ پارٹی اپنا بہنے کے لیے کانگریس کر رہی ہے کہ آپ نے اپنی لیسٹ ایسے ہی نکال دی ان سے باتچیت ہو رہی ہے باتچیت چل رہی ہے باتچیت ہو رہی ہے اور سیٹوں کے تالیمین کو لے کر کے جیت ہی آدھار ہے گڑوندن کے لیے جیت ہی آدھار ہے اور اسی کے تحت دونوں دل آپس میں سٹیک کر رہے ہیں اور بہت جلدی مجھے امید ہے کہ دونوں دلوں میں سہمتھی بن جائے گی انڈیا گڑوندن اور پی ڈی اے آنے والے سمیں میں انڈیا کو ہرائے گا ساتھ چھوڑا ہے پی ڈی اے کا کیا کہیں گے بہت زیادہ کنفیوزنگ اس لیے ہے کہ گریب اور کسان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے اور جو امید تھی دس سال بعد کہ کم سے کم آخری ویڈٹ میں تو نوجوانوں کے بھوست کے بارے میں تو آپ نے دیکھا در شکوں اب سوال یہ ہے کہ اثر کار اتنی ہار مل جانے کے باوجود بھی کوئی سمجھنے کو تیار نہیں ہے اس پورے معاملے پر کہ بھائیپا کی رنیتی کے تیار آپ اپنی رنیتی نئی سنکشک کر پا رہے ہیں اور یہ چیز آپ کو پھارنے کا ایک بڑا کارن جو ہے وہ بنتا نظر آ سکتا ہے بھارتی جانتا پارٹی کی مکھی طاقت کیا ہے دارد مدوں کو لے کر جس طریقے سے لگتار ان کی پوری کی پوری راجیتی سپرنامہ کیا زیادہ کرسا کرے وہ جس جھنگ سے رہا دراصل اسی آدھار پر وہ ابھی چل رہے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ ٹس سمس ہونے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں لیکن بھی پھر ہر بھوترے دن اپنے مجھے سے بھٹک رہا ہے بیروزگاری مہنگائی مہرہ سرکشا تو آج سویوستہ کو لے کر کے راہل گاندی منچوں کے بیان دیتے ہیں لیکن پھر ان کے کئی ایسے چہرے نکل کر چاہتے ہیں جس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی درم کی راجیتی کے طرف اگرے پر ہوتے ہوئے ہیں مائے بھلے ہی سمیں چہرہ کے روپ میں یا پھر سیٹوں کے لیانے سے چھوٹی نظر آتی ہو لیکن ان کی وجہ سے ساتھ طور پر یہ معاملہ کہیں نہ کہیں ویپکش کے حصے میں جائے گا انڈیا گڑھ بندن کے پکش میں جائے گا اگلیش آدب دل سنیوں کیا ہے سب سے بڑا کارن جو آردھک انیاں ہو رہا ہے دیش میں جو چنے ہوئے دھو تین عرب پتیوں کو دیش کی آپ کی پوری کی پوری پونجی پکڑائی جاری ہے دوسری بات جی ایسٹی اور نوٹ بندی کے کارن جو بے روزگاری فیلی ہے جو نرے مہدی جی نے بیچے بھویش بھرباد کیا ہے اس کے خلاف یہ یاترہ ہے پولک سیکس جس آدھی واسیوں کو روزگار ملتا تھا ان کو سب کو ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پرائیوٹرائز کیا جا رہا ہے یہ پبلک سیکٹر یونٹ ہندوستان کی جنتا کی پروپرٹی ہے تو آپ نے سنا در شکو اگر کار لمبی سمیہ سے یہ جو پوری کی پوری استطیق پنپی ہے لگر تار اگر پورے مجھے کو دیکھ رہے ہیں در شکو اس کا جواب دیکھو نو راجی سبہ چناؤں میں کیا ہوگا راجی سبہ چناؤں میں جو اس طرح پوری کی پوری چرچہ چل رہی ہے لے کر کے چنا کو اکلیش شادو کو تو موک کی کھانے پڑ گئی اکلیش شادو جو پوری طریقے سے دھرہ شاہی ہو گئے ان کے جو ادھائے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہمارچال پردیش میں کیا ہوا یہ تمام کا تمام کھیل آپ دیکھ رہے ہیں در شکو اس کے باوجود بے گلے لیے تک اس امید کے ساتھ آگے پڑ رہا ہے ڈوسری بات یہ کہ بردان منترین ارینڈ رموڈی نے جن جن باتوں کو لے کر کیا جن جن باتوں کو کہا ہے کیا اس مددے پر بھی ویپکش پورے امانداری کے ساتھ لڑائے لڑ رہا ہے اس کا جواب ہے نہیں ویپکش دھرا ہوا سنا ہوا ہے ویپکش آرام کر رہا ہے اور آرام کر رہا ہے ستا میں کبھی بھی واپسی نہیں کر پائیں گے یہ تائش شدہ بات پورے معاملے کو لے کر کہ آپ کی رائی کیا ہے carriageway ہمیں ڈابا تائن escrito hani ہماری ک London ملہ Uhh لیتی آمقا 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 آم Entertainment